بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدهو نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خباتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر ویڈیا ہا اس کے پریٹ فارم سے درس قرآن کا یہ پرگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج ہماری نشست کے معزز ممان جناب مفتی رشید احمد خرشید صاحب دامد برکاتہ موجود ہیں سورہ کوسر ہمارا موضوع گفتگو ہے سورہ کوسر کی آیت نمبر دو اس پر انشاءاللہ رزیز آج کی اس نشست میں گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ کی سعادت میں حاصل کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربکا وانحر لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو ناظر مہترم یہ آج کی آیت اور اس کا ترجمہ مفتی رشید احمد خرشید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سب پہلی آیت میں جس طرح پچھلی نشست میں آپ نے تشریف فرمائی تھی اس کی بڑی خوبصورت انداز میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی اور فرمایا کہ جتنی بھی تکلیف میں آپ پر آ جائیں یہ سب ہیچ اور نیچی ہیں ان تمام عظمتوں کے آگے جو آپ کو میں نے عطا کر دی ہیں آخر قیامت تک کے لیے اور آخری آیت میں اللہ تعالی نے وہ جو دشمن ہیں پیغمبر کے وہ جو ترہ ترہ کی روڑے اور رکاوٹیں اٹکاتے ہیں دعوت کے راستے میں ان کا انجام ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ان کی مقدر میں سوائے زلالت رسوائی تباہی بربادی کے سوائے کچھ نہیں درمیان میں نماز اور قربانی کہاں سے آگئی مطلب اللہ تعالی کی مرضی ہے وہ جہاں رکھے لیکن ایک حکمت جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سے روشن ڈالیے گا کہ یہ درمیان میں نماز اور قربانی کا ذکر کیوں حکمت کے آئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولکل کریم اما بعد فصلی لربی کو انحر جس طرح آپ نے اس کا ترجمہ بیان فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اب اگر اس صورت کی پہلی آیت اور آخری آیت کو دیکھا جائے تو پہلی آیت میں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی اور وہ خوشخبری یہ سنائی کہ ہم نے آپ کو کوثر آتا کی اور اس کی جو آخری آیت ہے جو در حقیقت اس کا شان نزول بھی ہے اس صورت کا کہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے غمگین تھے تو اللہ نے اس کا جواب بھی بیان فرما دیا کہ آپ پریشان اس لیے نہ ہو کہ ان نشان اکہو اللہ ابتر آپ کے دشمن نے ناکام ہونا ہے انہوں نے نا مراد ہونا ہے اب یہاں دو بات ہیں جو پہلی بات ہے یہ ایک طرح سے ایک پوزیٹیو حضور علیہ السلام کے لیے ایک پیغام تھا ایک خوشخبری اور ایک خبر تھی جو آخری چیز تھی اس میں حضور علیہ السلام کا جو غم ہے اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کا دشمن ناکام ہوگا آپ پریشان نہ ہو بیچ میں اللہ تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کرو مفسرین نے لکھا ہے اس کی ذریعے بنیادی طور پر یہ درس دیا گیا ہے کہ دیکھیں کوثر کا عطا ہونا یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے یعنی اس سے بڑی خوشی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی اور لوگوں کا بیٹے کے انتقال پر تانے دینا ایک تو بیٹے کا انتقال ہونا خود غم پھر اس بیٹے کے انتقال پر لوگوں کا تانہ زنی کرنا ہے کہ اب تو ان کی نسل نہیں رہے گی اس طرح کی باتیں کرنا ہے اس کے اوپر ڈبل غم تو اللہ تعالی نے بیچ میں جو یہ آیت ذکر فرمائی کہ نماز پڑھیں قربانی کریں اس سے یہ پیغام دیا کہ اگر کبھی خوشی آئے اللہ کی طرف سے تب بھی یہ کام کرنا ہے اگر کبھی غم اور پریشانی آئے تب بھی یہ کام کرنا ہے یہ کام بیچ میں یہ اس طرف کبھی یہی حل ہے اس طرف کبھی یہی حل ہے خوشی کا وظیفہ بھی فصل لی رب کا ونحر ہے غمی کا وظیفہ بھی فصل لی رب کا ونحر ہے ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے اور اس خوشی کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالی مزید نعمت کو بڑھا دیں گے پریشانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کو یاد کریں گے تو وہ جو پریشانی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے اور اس کو آپ کے لئے رفع درجات کا ذریعہ بنا دیں گے تو یہ وہ ایک اہم میسیج تھا کہ ان دونوں آیات کے بیچ میں رکھ کے یہ بتا دیا گیا کہ آپ کا عمل دونوں صورتوں میں ایک ہی ہونا چاہیے سبحان اللہ جزاکم اللہ جب و شکریہ اچھا آگے یہ جو اس آیت میں نماز کا ذکر ہے فَصَلِّ لِلِي رَبِّكَا تم اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھو تو یہ کونسی کوئی خاص نماز ہے یا پنچ وقتیں جو نمازیں ہیں انہی کا ذکر ہے یہ جی بالکل اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض مفسرین نے تو یہی فرمایا کہ اس سے مراد پنچ وقت ہے جو فرض نماز ہے وہی اس سے مراد ہے کہ نماز کا احتمام کیا کرو اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بس جن سے صلاح ہے نماز کا حکم ہے جتنی نمازیں وہ سب اس میں داخل ہو جاتی ہیں کہ فرض نمازیں بھی پڑھیں نوافل کی توفیق اللہ دے وہ بھی پڑھیں جو مستحبات سنن جو بھی اللہ تعالیٰ جس نماز کی بھی توفیق دے دے اس نماز کو پڑھیں اور اس میں ایک چیز یہ تھی کہ نمازیں تو منافقین بھی پڑھا کرتے تھے جس طرح سورہ معاون میں اس کا تذکرہ کیا گیا فویل للمسلین اللذینہم انسلاتیم ساہون اللذینہم یراعون لیکن وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ہم یراعون وہ لوگوں کو دکھاتے تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بڑے سست ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھیں نماز وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ کی اور ان کی نماز میں فرق یہ ہونا چاہیے لِرَبِّكَا کہ آپ نے جو نماز پڑھنی ہے وہ اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے منافق بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ رب کے لیے نہیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہے نمازی صاحب ہے تو آپ کی جو نماز ہے ان کی نماز میں ظاہراً کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن حقیقت میں اس کا جو مغز ہے اس کے جو اندر کی جو اس کا جو گودہ ہے اس کا جو دل ہے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ فرق یہ ہوگا لے رب کا کہ آپ نے یہ نماز اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے تو اس میں دونوں طرح کی نمازیں آگئیں فرائز بھی آگئیں اور نوافل بھی آگئیں اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد عید الازہ کی نماز ہے کہ آپ عید الازہ کی نماز پڑھیں اور وہ دلیل اس بات سے دیتے ہیں کہ آگئے ون حر کا ذکر ہے کہ قربانی کریں تو ظاہر ہے قربانی تو عید الازہ کے دن ہی ہوتی ہے کہ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر قربانی کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے قربانی پہلے کرتے تھے عید کی نماز بعد میں پڑھا کرتے تھے اللہ تعالی نے جب یہ حکم دیا کہ فصل لی ربی کا ونحر تو پھر حضور علیہ السلام نے طریقہ کار تبدیل کیا اور آپ نے پہلے پھر آپ نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد قربانی کیا کرتے تھے اور اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا بھی کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے لہذا اگر کوئی پہلے قربانی کر لیتا ہے تو بس اس نے ایک گوشت ہے اس کو مل گیا وہ کھا لے گیا لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی تو یہ تینوں طرح کی باتیں ہیں کہ فرائض بھی مراد ہو سکتی ہیں نوافل بھی مراد ہو سکتی ہیں عید العظہ کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہیں اور ان تینوں کو جمع کرنے میں کوئی مانے بھی نہیں یہ تینوں ایک ساتھ بھی سے مراد ہو سکتی ہیں بہت بہت شکریہ ونحر کا ترجمہ سے شیخ الاسلام صاحب نے کر دیا قربانی کرو سوال بنتا نہیں ہے لیکن نحر جو ہے عمومی معنی کے اعتبار سے گرم دیکھیں تو وہ عام زیوہ کو بھی کہا جاتا ہے تو یہاں کیسے مفسرین کا قوال یقین ہے اگر اس میں بھی ہیں تو آپ اس پر تھوڑی سا روشن ڈالیے گا کہ یہاں نحر سے خاص قربانی ہی مراد ہے یا کوئی اور مطلب ہے نحر کا اس جگہ پر نحر کا بنیادی طور پر تو مقصد یہ کہ جانور کو زیوہ کیا جائے اب اس میں بھی مفسرین نے تفصیل سے ذکر کیا ان ساری چیزوں کو کہ ونحر سے کیا مراد ہے کونسی قربانی مراد ہے تو ایک قول تو مفسرین کا وحی ہے جسے میں نے عرض کیا وہ کہتے ہیں ونحر سے مراد عید کی قربانی ہے فصلی سے وہ فرماتے ہیں کہ فصلی سے مراد عید کی نماز ہے اور ونحر سے مراد قربانی ہے بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طریقے سے منافق نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لئے اسی طرح وہ جانور بھی زبا کرتے تھے پہ جا کر غیر اللہ کا نام لے کر ان کے نام سے منصوب کر کے ان کے نام کی نظر مان کے اس کو زبا کرتے تھے تو یہ جو لربی کا ہے اس کا تعلق صرف فصلی کے ساتھ نہیں یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہے کہ اپنے رب کے لئے نماز بھی پڑھیں اور اپنے رب کے لئے قربانی بھی کریں یعنی یہ کافر بھی یہ دونوں کام کرتے ہیں یہ منافق بھی دونوں کام کرتے ہیں ظاہراً وہ آپ کے جیسا ہی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے اور ان کے عمل میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز بھی اللہ کے لئے ہو اور آپ کی قربانی بھی اللہ کے لئے ہو اب یہاں ایک بات یہ بھی ظاہر ہے بلکل واضح ہو کہ سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن کی اس آیت سے کہ اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ زبا کرتا ہے اگر کوئی کسی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ بھی زبا کرے حضور علیہ السلام کے نام پہ زبا کرے حضرت حسن کے نام پہ کرے حضرت حسین کے نام پہ کرے کسی صحابی کے نام پہ کرے کسی پیغمبر کے نام پہ کرے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی جانور زبا کرنا جائز نہیں ہے قرآن کریم میں بڑی سراحت کے ساتھ جو حرام جانوروں کا تذکرہ ہے اس میں ایک ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے لئے بھی زبا کیا گیا ہو یہ ان حرام جانوروں میں سے جس کو اللہ نے خود حرام کیا ہے تو یہ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر کہ یہ قربانی آپ نے کرنی ہے لیکن اپنے رب کے لئے کرنی ہے اب اپنے رب کے لئے کرنے میں دو مفہوم شامل ہیں جس طرح نماز ہم نے اللہ کے لئے پڑھنی ہے قربانی اللہ کے لئے کرنے میں ایک سب سے بڑا مفہوم تو یہ ہے کہ قربانی اللہ کے نام پہ کی جائے دیکھیں ایک ہوتا ہے اللہ کے نام پہ قربانی کرنا ایک ہوتا ہے کسی کے عصالِ ثواب یہ فرق بہت ضروری تھا عموماً اس میں لوگ کنفیز ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے والدین کے لئے عصالِ ثواب کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے آپ کسی ولی کے لئے کریں کسی صحابی کے لئے کریں حضور علیہ السلام کے لئے قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ہم ایک قربانی اگر کسی کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے کہ یہ ایک حصہ میں حضور علیہ السلام کی طرف سے اپنے قربانی میں شامل کر رہا ہوں سعادت کی بات ہے برکت کی بات ہے لیکن جب زبا کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اس وقت اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا نام پڑھ رہا ہے یا اس کی دماغ میں یہ ہے کہ میں نے یہ فلان پیر کے نام پہ یا فلان پیغمبر یا فلان صحابی کے نام پہ زبا کر رہا ہوں تو یہ جو نام پہ زبا کرنے والی بات ہے اس سے وہ چیز حرام ہو جائے گی اس کا کھانا جائز ہی نہیں ہوگا اور ما اہلہ لغیر اللہ ہی بہی میں داخل ہو جائے گا تو فصلی لربی کا ونحر ونحر میں ایک تو یہ مفہوم آگئے کہ قربانی ہو اور اللہ کے نام پر ہو کسی اور کے نام پر نہ ہو دوسرا مفہوم اس میں یہ بات بھی آگئی کہ قربانی جیسے عید کے موقع پر بقرہ عید کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے تو ایک طرح سے مفاخرت ایک فخر کی فضاء بھی بن جاتی ہے فخر کی فضاء اس طرح بن جاتی ہے کہ وہ لوگ بہت مہنگے مہنگے جانور لے کر آتے ہیں اور پھر اس کی میڈیا پر تشیر کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں پھر جیسے ایک پاپولر ہو جاتے ہیں کہ بھئی فلان آدمی اتنے کا جانور لائے فلان اتنے کا بیل لے کر آیا اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی فلان سیٹ اس طرح کا بیل لے کر آیا تو اگر اس نیت سے کوئی قربانی کا جانور لے کر آ رہا ہے کہ لوگ یہ بولیں گے یا لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آئے گی تو ظاہر ہے یہ بھی لربکہ کے خلاف ہے یہ وَئِ الَّذِينَ هُمْ يُرَعُونَ میں آ جائے گی کہ یہ قربانی کر رہا ہے وہ نماز جب پڑھتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ قربانی کر رہا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ وَنْحَرْ لِرَبِّكَ کہ قربانی اپنے رب کے لیے کرو ایک تو اللہ کا نام لے کے کرو دوسرا جب جانور لے کر آؤ تو جانور لاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اچھا جانور کسی کو اللہ نے ستاہ دی اچھا جانور لے مہنگا جانور لے لیکن اس نیت کے ساتھ اس تحتہزار کے ساتھ کہ یہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے میں اس پر خرچ کر رہا ہوں اللہ مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے گا میں زیادہ پیسے خرچ کروں گا یہ نیت کہیں یہ چیز دل میں نہ آئے کہ لوگ یہ بولیں گے یہ قرآن کریم کی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر کہ نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑو اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرو سبحان اللہ جی عزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ ایک سوال آخری آپ سے یہ کرنا ہے مجھے کہ اور بھی اتنی عبادات ہیں یعنی عرقانِ اسلام میں کرم دیکھ لیں حج ہے زکاة ہے دیگر بہت ساری عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف دو عبادات کا ذکر فرمایا ہے آپ علیہ السلام کو تو باقی عبادات کا کیا خصورت تھا ان کا بھی ذکر تو ہو سکتا تھا ان کی خاص حکمت ہے یہ بہت اہم بات ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اللہ تعالیٰ نے جو دو عبادات کا تذکرہ کیا ہے مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے درحقیقت یہ شکر سے استعارہ ہے استعارہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ پر جب اللہ کوئی نعمت کریں تو آپ کا اس کا جواب آپ کو یوں دینا چاہیے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا اب نماز دیکھیں نماز تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے تمام بدنی مالی ہر قسم کی عبادات میں سب سے جو افضل عبادت اسلام میں وہ نماز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سب سے افضل عبادت کو ذکر کر دیا اس افضل عبادت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ساری عبادتیں کرو اللہ کو راضی کرنے کہ جتنے طریقے ہیں سب طریقے اختیار کرو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے اور ون ہر جو قربانی کا خصوصی تذکرہ کیا اس میں بنیادی طور پر ایک تو ان کا وہ جو غلط تصور تھا مشرقین مکہ کا کہ قربانی وہ بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ فرمایا کہ قربانی آپ بھی کریں لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی قربانی اور ان کی قربانی میں فرق کیا ہے تو فصلی تو گویا استعارہ ہو گیا ہر قسم کی عبادت سے جانی عبادت ہے مالی عبادت ہے کسی بھی قسم کی قربانی اللہ کے لئے کوئی دے سکتا ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے اور باقی اگر کوئی کام اچھا کام ہے اور اس اچھے کام کو کوئی دوسرا آدمی غلط طریقے سے کر رہا ہے تو اس اچھے کام کو آپ نے نہیں چھوڑنا بلکہ اس اچھے کام کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے وہ غلط طریقے سے کرنا ہوگا اسی کام کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ وہ پیغام ہے جو اس آیت میں دی ہے کیا بات خوبصورت بات میں تھوڑا سا اگر نکتہ تو میں نہیں بیان کر سکتا گستاخی ہو جائے گی لیکن یہ جو نماز کا ذکر یہ آپ نے فرمایا جس طرح وہ مفسرین حضرات جنہوں نے فرمایا کہ اس میں تمام طرح کی نمازیں شامل ہیں فرائض و نوافض دونوں تو نماز جس طرح ایک سب سے افضل عبادت ہے آخرت میں جب حساب کتاب قیامت میں ہونا ہے تو سب سے پہلے نماز کے حساب ہونا ہے قبر میں اور یہ سب سے آسان عبادت بھی ہے فوری حالت آپ کو جبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت پہنچے صحابہ اکرام کے مطلب جو عمل ہمیں سنتے ہیں کہ جبھی بھی کوئی مشکل آتی تھی تو فوراں نماز کی طرح متوجہ جاتے تھے تو اس حوالے سے بھی شاید اس کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ یہ فوری کر سکتے ہیں خرچہ نہیں ہے خرچہ نہیں ہے کوئی محنت نہیں ہے افضل بھی ہے فوری بھی کر سکتے ہیں آسان بھی ہے بلکل اس میں شکل ہے جزائے کلہ بہت بہت شکریہ عظم عضیٰ مدرم معذرت کے نکتے بیان کرنے کے عادت مجھے ان حضرات سے پڑھئے میں صحبت میں رہتا ہوں تو فائدہ اٹھا لیتا ہوں اس کا آج کے درس کا آج کے درس کا میسج یہی ہے جو اس درس کا ہمارا خلاصہ اور عنوان بھی یہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کبھی کوئی امتحان کوئی تکلیف آ جائے اس میں صبر کر کے کبھی اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنی اور کبھی اللہ کوئی نعمت دے دے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے حضر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثوانی صاحب دعوت برکاتہ مومن یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کوئی نصیحت کریں یا کچھ لکھ کر دیں تو وہ یہ دو باتیں کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالیں ہر حال میں اور دوسرا ہر وقت اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں جب بات بات پہ اللہ کا شکر کریں گے اور ہر چیز حدیث میں آتا ہے کہ آٹے میں نمک کم ہے وہ بھی اللہ سے مانگیں گے جب آٹے میں نمک کم ہوگا وہ بھی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سے اتنا مضبوط تعلق انسان کا بن جاتا ہے کہ پھر دنیا کی مشکل سے مشکل چیز اس پر آ پڑتی ہے فوراً اس کا دماغ دائریک اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ دو چیزیں اگر اس کے ذہن میں آ جائیں جیسے میں نے بتایا فَصَلِّ رَبِّ قَوْن ہر یہ شکر کا استعارہ ہے کہ ہر حال میں شکر کریں جب انسان ہر حال میں شکر کرتا ہے اللہ اس کو یاد رہتا ہے ہر وقت اب جب کسی کو پتا ہوتا ہے میرا کوئی بڑا ہے میرا کوئی افسر ہے کوئی مشکل آئے گی وہ میرا کوئی تھام لے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیز حاضر رہتی ہے جب حاضر رہے گی پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا ٹینشن نہیں ہوگی کیا بات سبحان اللہ جی بہت بہت شکریہ مفتی رشید احمد خرشید صاحب ناظر بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام شریک رہنے کے لئے اور بس یہی ہے کہ ایک تو اللہ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیے ہر معاملے میں اور دوسرا جس طرح سے مصحاب نے فرمایا کہ ہر بات پہ اللہ تعالی کی ہر نعمت پہ مشکل ہو آسانی ہو شکر اور چھوٹی چھوٹی چیز اللہ تعالی سے ہم مانگنے کے عادی بن جائیں مانگتے بن جائیں بسکل اللہ تعالی کے در کے تو تمام مشکل ہیں انشاءاللہ عزیز آحسان ہو جائیں گے مصیں ببلاہ سباب ذات ہیں اللہ تعالی کے شکر کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اتنی ہزاروں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اوجد اس کے شکر کے ساتھ آج کے اس طرح سے کراتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں زیادہ زیادہ اپنے شکر کر اور اپنی ذات کے ساتھ رو لگانے کی توفیق عطا فرمائے مرکات ہوتی انشاءاللہ رزیز اگلی نشست میں اجازت دیشے اللہ حافظ